ککار کو گئے اور ہرن پر نشانہ بان کر جب گولی چلائی جانے نشانہ خطا ہو گیا کیا ہوا گولی کسی اور کے لگ گئی اور آدمی مر گیا دیجئے صاحب مقدمہ چلا آدمی کا انتقال ہو گیا مقدمے میں برطانوی کوٹ اور کچری تھی ان کو سزا موت سنا دی گئی سزا موت سنا دی فلا وفلا دین اتنے اتنے وقت پر ان کو سزا موت دی جائی چلیے صاحب سزا موت انہوں نے سن دی کال کوٹری منتقل کر دی گئے بلے ایک وارنٹ ان کو دکھا دیا گیا اور اس کے بعد جب آخری ملاقات کرنے کے لوگ آئے تو وہ حسر ہے لوگوں نے کٹھے سک گئے یہ نواز سانگی بھئی آدمی تو صبح مرنا ہے اور حسرہ مسکر آرہا اس کو پروہ ہی نہیں مرنے تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے کہنے لے کہ مجھے تو ان کا باپ بھی پھانس ہی نہیں دے سکتا تم بے فکر ہو صبح میں آؤں گا ناشتہ کروں گا گھر آتے لوگ یہ ہی سمجھے کہ قصد دیئے نواز ساتھ مرنے والے بھئی انگریز برطانگی راہے کسی کسی بارش نہیں کچھ نہیں اور صبح ان کو پھانس ہی ہونے والی مگر وہ بلکل ہی کبھی نہیں آئے چہرے پہ ان کے کوئی جھری نہیں کوئی جناب پریشانی کالم نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم صبح انتظام کرنا میں ناشتہ گھر آ کر کے کروں گا کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی لیجے جناب آئی گئی رات گزر گئی صبح جب ہوئی تو لوگ ان کی میت لینے کے لیے آئے نواز صاحب زندہ بہا ہرے ان سے پوچھا کیا ہوا نواز صاحب پھانسی پہ چڑ گئے پھندہ گلے میں ڈل گیا جب بھی نواز صاحب کہہ رہے ہیں تم مجھے پھانسی نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے پھانسی جو پھانسی دینے والے وہ بھی پریشان کرتا ہے کہ ایسے بہت آدمی کی کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے دماغ تو وہ بھی ترجم ہے بلکل این وقت تھا بٹن دبانے کا اچانا کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور دروازہ کھٹا کہا ملک وکٹوریا کی تاج بوشی کی خوشی میں آج جتنے بھی سزا موت پانے والے سب کو ماف کر دیا گیا سب کو ماف کر دیا اور وہ زندہ پھانسی کے پھندے سے اترے اور جب لوگ ان کی میت لینے کے لیے آئے تو ان کو لے گھر واقع انہوں نے گھر جا کر کے ناشتہ کیا کسی ان سے پوچھا کہ یہ یقین آپ کو کیسے تھا کہ مجھے پھانسی نہیں ہوگی فرما بات اصل میں یہ ہے کہ دو دن پہلے عالی حضرت فاضل بریلی میرے پیر و مرشد میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کہا نواب امجد علی قسم خدا کی تجھے پھانسی نہیں ہوگی نہیں ہوگی تجھے پھانسی مجھے اپنے پیر و مرشد پر اتنا یقین تھا کہ یقینہ مجھے پھانسی نہیں ہوگی اس لئے میں تم سے کہہ رہا تھا ناشتہ تیار رکھو اور نہ گھر آن کر کے تمہارے ساتھ ناشتہ بلکل چند منٹ یا چند سیکنڈ کا فاصلہ اور فوراں کسی نے کہا ملکہ ویکٹوریہ کی تاج پوچھی کی خوشی میں آج کے پھانسی پانے والے جتنے لوگ ان سب کو رہائی مل گئی تو یہ حضور کے صدقے میں رب کریم نے بزرگان دین کو بھی عزیزانِ گرامی یہ سمر اور یہ پھل عطا فرمایا بتائیے پھر یہ غلاموں کا یہ حال ہے تو ہمارے آقا و مولا پیار مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا آقا میں نے عرض کر رہا حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا صحیح تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا وما یمٹق انیل ہوا انہوو اللہ وحیوں یوہا اس لئے فرماتے حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا صحیح تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکوں سلام وما علیہ نا اللہ